سمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان یہاں اترائیم والا ہے تو پیارے بچوں ہم بات کر رہے ہیں ٹیلی ویئن کے اوپر کہ ٹیلی ویئن جو ہے معلومات کا سب سے اہم ذریعہ ہے ایک چینی کہاوت ہے کہ ایک تصویر ایک ہزار الفاظ سے زیادہ محصر ہوتی ہے یعنی آپ ایک تصویر دیکھ لیں تو آپ کے دماغ میں جو اس کا خاکہ بنتا ہے وہ ایک ہزار لفظ پڑھنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے اس لئے ٹیلی ویئن پیغام رسانی کے حوالے سے ابلاغ کا محصر ترین اور مقبول ترین ذریعہ ہے ابلاغ یعنی اپنی بات بیان کرنے کا محصر ترین بہت اثر پذیر ہے اور مقبول لوگوں اس کو پسند کرتے ہیں ٹیلی ویئن کا مقصد ایسے پروگرام پیش کرنا ہے جس سے ناظرین تک اطلاعات و معلومات تعلیم و تربیت اور تفریح کا سامان میسر و ناظرین کہتے ہیں دیکھنے والے کو تو اطلاعات و معلومات بھی ٹی وی دیتا ہے تعلیم و تربیت بھی مہیا کرتا ہے تربیت تو کم ہی مہیا کرتا ہے تفریح کا سامان بھی مہیا کرتا ہے جیسے ہمیں اگر کوئی خدا نہ خاصتہ نہ گھانی آفت آجائے تو اس کا بھی اطلاع ہمیں ٹیلی ویئن کے ذریعے سے ملتی ہے پھر گیمز کے جو خبریں ہیں وہ بھی ہمیں ٹیلی ویئن کے ذریعے سے ملتی ہیں خدا نہ خاصتہ سے علاوہ آگئے ہیں ٹیلی ویئن پر اپنے طلبہ کے لئے پروگرام پیش کرتی ہے علاوہ دی ٹیلی ویئن پر ناظرین کے لئے ایسے دلچسپ و معلوماتی تعلیمی تفریح سماجی معاشرتی موضوعات پر مبنی پروگرام پیش کیے جاتے ہیں جن سے ناظرین کی بڑی تعداد لطف اندوز ہوتی ہے لطف اندوز ہونا مزہ حاصل کرنا لطف اٹھانا اور معلوماتی بھی ہوتے ہیں تعلیمی تفریحی ہمارے سماج کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں وہ بھی تو پیارے بچوں اللہ تعالی نے ہمیں بولنا سکھایا اللہ محول بیان سورہ رحمان میں آتا ہے اور دیکھنے کے لئے اللہ تعالی نے ہمیں آنکھیں دی اور کان دیئے جس سے ہم سنتے ہیں لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی سے کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیں کیا دیکھنا چاہیے اس کے لئے ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ٹی وی تو ایک انسٹرومنٹ ہے ایک آلہ ہے اور اس کا جب ہم بٹن آن کرتے ہیں تو پھر ہی ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کے چینل لگاتے ہیں تو اصل میں ہمارے اندر ایک قسوٹی ہونی چاہیے جو ہمیں بتائے کہ ہم نے کیا چیز دیکھنی ہے اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے کیونکہ جس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ویسے ہی ہماری سوچیں بدل جاتی ہیں رب سے تعلق اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ سے مجھے محبت ہوگی تو میں اپنی آنکھیں ان چیزوں کی طرف نہیں اٹھاؤں گا جس سے اللہ نے مجھے منع کیا ہے اور اپنے کان سے وہ آوازیں نہیں سنوں گا جو میرے اللہ نے میرے لئے حرام کرا دی ہیں تو پیارے بچوں یہ جاننے کے لئے آپ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں کیونکہ اللہ نے اپنا تعارف اور میرے اور آپ کی حصیت قرآن میں ہمیں بتائی ہے قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے ہم تھوڑی دیر کے لئے اس دنیا میں آئے ہیں ہمیں ملک الموت کی کال کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو اس لئے آج سے ہی اپنے لئے قرآن کو ایسی دبان میں پڑھنا جس کی آپ کو سمجھ آتی ہو لازم کر لیں موجودہ دور میں ٹیلیوین پروپوگینڈا کا بھی ایک موثر ذریعہ ہے ٹیلیوین پر ملکی اور غیر ملکی حالات کی خبریں پیش کی جاتی ہیں اس لئے اس کا اثر دیگر ذرائع ابلاغ کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے تو پیارے بچوں آپ کا کام اس وقت پڑھنا ہے آپ تفریق کے لئے تھوڑی دیر کے لئے اپنا جو ہے وہ ٹائم ضرور ٹی وی سے معلومات بھی حاصل کریں لیکن بہت زیادہ ٹی وی کے آگے بیٹھنا ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے اور اگر آپ سکول کا کام روز کا روز نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے تو اس لئے پہلے کام اور پھر آرام آپ سکول سے آکے سب سے پہلے اپنا کام کریں پھر فارہ وقت میں تھوڑا سا ٹی وی بھی دیکھ لیں اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے آپ ایک سہرہ میں ہیں آپ کے پاس دور دور تک وہاں پانی کا کوئی نشان نہیں ہے آپ نے پیدل سفر کرنا ہے اور آپ کے پاس ایک ہی پانی سے بھری ہوئی بوتل ہے تو کیا آپ اس بوتل پانی کو پینے کے لئے رکھیں گے یا پونڈ ہو کر ضائع کر دیں گے یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہم اس پانی کی بوتل کو صرف پینے کے لئے استعمال کریں گے اس کو ضائع نہیں کریں گے تو میرے پیارے بچوں یہ زندگی بھی ایک ہی دفعہ ملی ہے اور اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے تو اس جو وقت مل ہے اس کو کم اہم کاموں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے امیدہ آپ اس کو شیئر اور لائک کریں گے